مفتی صاحب رمضان کے فوراً بعد یونیورسٹی کے امتحان ہے لیکن دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا اس کے لئے وظیفہ بتا دیں وظیفے میں کیسے لگے گا وظیفہ تو پڑھائی سے بھی زیادہ مشکل کام ہے یعجیب بات ہے یار پڑھائی میں دل نہیں لگتا لگانا پڑتا ہے اور یاد رکھو پڑھائی میں دل لگانے کے لیے صرف اتنا کرلو نا ایک دفعہ کتابیں لے کے میز کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور پڑھنا شروع کر دو یہ کام مشکل ہوتا ہے آگے کنٹینیو رکھنا اس کو مشکل نہیں ہوتا سب سے مشکل ہوتا ہے نیت جیسے نماز پڑھنا مشکل کا مطلب کیا ہے نماز کا سوچنا مشکل ہے ایک دفعہ جب عظم کر لیا جانا ہے پھر تھوڑی مشکل پھر تو آٹومیٹک روبوٹ کی طرح چلتا رہتا ہے آئے گا وضو کرے گا پیچھے آگے بیٹھ جائے گا پھر بار پر پیچھے مرمڑ کے دیکھتا رہے گا امام صاحب کیوں نہیں آئے بھی تک ایک روٹین میں آکے پھر ٹینشن ختم تو کسی بھی کام کو کرنے میں جو پہلی ایک آئی ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے آگے مشکل نہیں ہوتی تو جب دل نہ چاہ رہا ہو آپ بولو دروازہ بند کرو بیٹھو کتابیں لے کے اور شروع کر دو دیکھو مزا آنا شروع ہو جائے گا مزا نہ آئے تو پھر پیسے واپس یہ ہو گیا چلیں کافی ہے سبان جزائی قلت کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں ان کے لئے اقدامات کریں یہ کیا لکھا بھائیں جو ہر میں تھر میں تھر میں اموات ہو رہی ہیں ان کے لئے اقدامات کریں کریں بھائی ہم نے کم منع کیا ہے ہم بھی میں بھی تعاون کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے بہت سے غربہ مساکین ہیں تو اگر کوئی میرے ذریعے سے تعاون کرنا چاہے تو کر سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے پہلا تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں خود سے تلاش کرو لیکن اگر آپ کے وسائل نہیں ہیں کسی تک پہنچنے میں تو چونکہ مساجد کے عیمہ کرام یا علماء کی حلقہ بڑا ہوتا ہے تو ان کے وسائل ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی آپ تعاون کروا سکتے ہیں پاؤں قبلے کی طرف پہلے بتایا کرو نا آپ ٹائم بہت ہوگی کل بتا ہوں گا انشاءاللہ سبحانکاللہ و بحمدکا نشہد واللہ الہ الہ انتا نستغفروک و نتوبوئے لئے